بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فرینڈز آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنی لائف میں خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو اللہ اللہ آپ سب کو اپنی لائف میں خوش رکھیں آباد رکھیں اور تحت تندرستی والے زیادہ سے نوازیں تو میں آج آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو لے کر آئی ہوں اور اسی لئے آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور میرے چینل کو اگر سب نہیں کیا تو وہ بھی پلیس کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے تو جو جو سب بچے ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں اپنے ڈریسز کے لئے تو میں اسی لئے بچیوں کے لئے جو ایڈ کے لئے ڈریسز ڈیزائن ہیں وہ لے کر آئیں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپی کے جانت تو یہ دیکھیں جی گائز تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلا ڈریس ہے بچیوں کے لئے یہ بارہ دیرہ سال کے بچیوں کے لئے ہے یہ میں نے ایک فراغ تیار کیا ہے کلیوں والا فراغ یہ ریکھیں یہ کلیان ڈالی ہوئی ہے یہ تقریباً گیارہ گیارہ کلیوں کا یہ ان کے بائیس کلیوں کا فراغ ہے یہ سب سے پہلے اس کا نیک لائن دیکھیں راؤن شیم میں نیک لائن تیار کیا اور پھر جیسا نیچے کلیاں تھیں ویسی میں نے مگزی لگا کے اس کے اوپر یہ ملٹی شیڈ میں بٹن لگا دیئے تو یہ ان کا نیک لائن تیار ہوگی پھر اسی طرح سے یہ میں نے باڈی کے اوپر لیس لگائیں اس سے تھوڑی سی فینسی لک آ جاتی ہے پھر اس کے سلیوز دیکھیں یہ اس کے سلیوز ہیں یہ جیسے نیچے کلیاں تھیں ویسی ہی میں نے یہ ایک پٹی تیار کر کے یہ نوک والی اور یہاں پہ ایک ایک بٹن آ جائے گا یہ اس کے سلیوز ہیں اگر یہ دیکھیں اس کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی کلیاں ڈالی گئی ہیں یہ دیکھیں گیارہ گیارہ کلیاں گیارہ فرنٹ پہ ہیں اور گیارہ ہی بیک پہ ہیں ان کا بہت ہی حساب رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی یہ ویسٹ کتنی ہے اگر ہم نے سٹارٹنگ سے لینا ہے تو اس کی پھر وہ تیرے کا حساب اور اس کی چیسٹ کا حساب بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میں نے اوپر بوڈی لگائی ہے اور یہ نیچے سے میں نے اس کی کلیاں سٹارٹ کی ہیں تو یہ صرف ہمیں ویسٹ کا حساب رکھے اتنے اتنے انچ کی یہ اوپر سے کلی جو تھی میں نے 2.5 کی لیے تھی تو باقی یہ تھوڑی سی یعنی کہ 1.5 انچ کی ہونے 2 انچ کی یہ کلی بچ کی باقی سی سارا سلائیوں میں آگیا اور اسی طرح ہی نیچے سے بھی میں نے 5 6 انچ کی لیے تھی کلی سلائیوں کے بعد یہ پونے پانچ کے قریب ہے یہ نیچے جیسا کہ میں نے بوڈی پہ یہ لیس لگائی سیم ویسے ہی میں نے یہ نیچے گھیر پہ بھی لیس لگا دی فرنٹ پہ بھی اور یہ بیر پہ بھی سیم ایسا میں نے ایک اور بھی فراغ دی آتی ہے یہ دو بہنوں کا ہے سیم وہی چیز ہے ڈیفرنٹ سلش یہ میں نے سلیپز میں کیا اس کے یہ دیکھیں یہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس کے سلیپز یہ تھے اور دوسری فراغ کے سلیپز یہ آگیا اس طرح میں میں نے سوچا کہ ان کو پتا بھی چلے گا کہ ہمارا فراغ پونس ہے سیم سیم ہوں گے تو پھر اس طرح پتا نہیں چلتا اور تھوڑا سی ڈیفرنٹ اس میں میں نے یہ کر دیا یہ لیس سے یہ جو پہلے لکھائی اس کے سنگل لگا دی میں نے لیس بیک پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی اور یہ جو دوسرا فراغ تھا اس پہ انلی میں نے فرنٹ پہ لگائی اور ڈبل کر کے لگا دی بیک اس کی سنپل ہے اور فرنٹ پہ میں نے اس کو ڈبل کر دیا اس طرح یہ دو فراغ بھی اور اس کے ساتھ کا ایک اور چھوٹی بچی کا تھا اس کی بھی یہ کلیاں ڈالیں لیکن مجھے نیچے سے اس کا جو گھیر تھا وہ زرہ کم فیل ہو رہا تھا کہ وہ کم ہے کم تھا پھر میں نے وہ کلیوں کے اندر ایک اور کپڑا لے کے اس طرح نوک بنا کے گھیر کو زیادہ کرنے کے لیے بھی اور ایک ڈیزائن بھی وہ تیار ہو گیا یہ کپڑا میں نے اس کے اندر ڈالا تین کلیوں کے اندر ڈال دیا 1 2 3 اور پھر اس کے اوپر جیسا بوڈی تھی سیم ویسی یہ میں نے بٹر فلائی بنا کر لگا یہ اس کے اوپر اس طرح سے یہ میری 3 فروکس جو تھیں وہ ریڈی ہو جی گائز تو یہ ہے مارا نیکس ڈریس آل اوور لک آل اوور لک اس کی دیکھیں اب آئیں اس کے نیک لائن کی طرف یہ بھی جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی فروکس یہ بھی انہی بچیوں کے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے رون شیب میں میں نے نیک لائن بنائی یہ جو سائد سے بورڈر اترا تھا اس کا ہی یہ میں نے نیک لائن اس کی فرنک سائیڈ پہ کٹ دیا اور جو ٹراؤزر تھا اس کے ساتھ یہ میں نے ٹرائنگل بنا کر اس کے اندر لگا دیا پھر یہ اس کے سلیوز یہ اس کی جو شرٹ تھی اس کے سائیڈ سے یہ بورڈر اترا تھا تو یہ میں نے سلیوز پہ لگا دیا اور اس کے اندر یہ دیکھیں سلیوز کے اندر کپڑا جو تھا شروار کا ٹراؤزر کا وہ میں نے لگایا اور ساتھ میں میں نے اس کے یہ جو سلیوز لیس ہوتی ہے یہ میں نے اس کے اندر کلیاں بنا کر یہ اس کے اندر میں نے اٹیچ کرتے اور سیم وہی لیس جو تھی یہ میں نے سلیوز کے اندر بھی لگا دیا پھر اسی طرح نیچے یہ جو بورڈر ہے وہ آ گیا جو سائیڈ سے شرٹ سائیڈ سے اترا تھا اور سیم وہی میں نے یہ ٹراؤزر کے ساتھ کی ہی یہ میں نے نیچے پھر لگا دی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور فنشنگ بھی اچھے سی آ جاتی اس سے سیم یہی بورڈر میں نے یہ بیٹ پہ بھی لگایا اور یہ لیس بھی اس کے ساتھ ہے اس کا یہ ٹراؤزر بہت خوبصورت یہی جو بورڈر تھا یہ جو شرٹ کے سائیڈ سے اترا تھا میں نے اس کو ہاف ہاف کر کے یہ میں نے اس کے ٹراؤزر پہ لگا دیا دونوں سائیڈ یہ وان اور یہ اس طرح سے یہ بھی ہمارا ایک ڈریس ریڈی ہو گیا یہ گائز تو یہ ہے ہمارا تھرڈ ڈریس سیم یہ بھی وہ چیز ہے دیزائن سیم وہ ہی ہے لیکن اس میں صرف اور صرف کپڑے کا جو ڈیزائن ہے وہ سیم ویسی ہی میں نے اس کے اندر سی لیس لگائی راؤ شیب میں نیک لائن تیار کیا لیکن اس کے اندر میں نے ٹرائنگل نہیں لگائی سیم وہ چیز یہ سلیوز پہ آگئی بورڈر سائیڈ سے جو اتر آتا اور وہ ہی نیچے آگیا بورڈر شرٹ اسی طرح اس کا وہ میں نے یہ ٹراؤزر پہ لگائی اور سینٹر میں اس کے پینٹ ٹیلی اور پھر ایک پٹی لگائی یہ دوسرے پانچ یہ تھوڑا سبس میں نے اس کو ڈیفرنٹ کر دیا تو ہمارا یہ ڈریس بھی اس ڈیزائن میں تیار ہو جی گائز تو یہ ہے ہمارا نیکس ڈریس پہلے اس کی آل اوور لک دیکھیں تو اب آج ہم اس کی نیک لائن کی طرف تو سب سے پہلے اس کا میں نے رانش میں نیک لائن تیار کیا پھر جو اس کے ساتھ کا ٹراؤزر تھا ریڈ کلر میں اس کو کند راس دیا اس کے ساتھ کی یہ سینٹر میں پٹی لگائی لگ رہی تھی اس کے ساتھ ملٹی کلر میں لگ دی پھر اس کے اوپر سیم جیسا شرٹ کلر تھا وہ ہی میں نے اس کے اوپر یہ بٹن سے لگا دی پھر میں نے اس کو کوٹی شیپ میں اس کو بنایا یہ دیکھیں یہ میں نے اس ساتھ کپڑا تھا وہ میں نے اس کے ساتھ ہی کیا کوٹی شیپ میں میں نے پہلے اس کو کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد پھر یہ میں نے اس کے ساری لیس لگائی لیس لگائنے کے بعد یہ ساری لیس لگائی پھر یہ میں نے اس کے نیچے تسلز لگائی تسلز لگا دیئے تو یہ ایک بہت ہی پیارا اور سٹائلش ڈریس تیار ہو گیا بچیوں کے لیے سیم وہی اس کے سلی سلی کے آگے یہ لیس اور پھر نیچے اس کا یہ ٹراؤزر کے ساتھ میں نے کپڑا اٹیچ کیا ڈیزائن کے لیے اور اس کے بعد پھر اس شرٹ کا جو بورٹر تھا وہ میں پھر اس کے نیچے میں نے لیس لگا لیس پھرنٹ پہ بھی اور سین بیگ پہ بھی کوٹی جو میں نے اوپر کوٹی ڈیزائن جو بنایا وہ صرف اور صرف فرنٹ پہ ہے آپ اس کے آل اوور لک دیکھیں اور اس طرح ہی آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر یہ اس کا ٹراؤزر ہے باقی میں نے اس طریقے سے پٹیاں لگائی تھے لیکن یہ میں نے کہ میں اس میں لمبائی کے رکھتے لگا دیتے لگا دیتے جو گورڈر تھا سائٹ سے بچا کمیز کا وہ میں نے لمبائی میں لگا ایک اور یہ دوسرا تو یہ بھی ہمارا بہت ہی سٹائلیش بہت ہی خوبصورت دستیار ہو گیا اور یہ بہت خوبصورت لک دے رہا جو بہت ہمارا آل جو گا جو یہ ہے ہمارا نیکس ڈریس جس آل اور لوگ چٹر کریں یہ ہمارے یہ فراک اکتیار کی میں نے تو یہ دیکھیں یہ اس کا ہے نیکلائن ڈراؤن شیب میں پھر سیم کپڑے کی ہی میں نے اس کے اوپر یہ پٹی لگائی اور یہ اس کے ٹروزر کے ساتھ میں نے ٹرائنگل بنا کر لگا دی یہاں پہ آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں بیٹس بھی لگا سکتے ہیں ٹسلز بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے اور کچھ نہیں بھی لگا سکتے جیسا کہ میں نے کچھ نہیں لگا وہ آپ کی اپنی چوائس ہے ٹھیک ہے آگے یہ میں نے جو فراک تیار کیا ہے یہ ہے سائیڈ پلیٹڈ فراک یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ پلیٹس ہے اور اسی طرح ہی سیم یہ سائیڈ پہ پلیٹس ہے ٹھیک ہے سینٹر میں کچھ نہیں ہیا خالی ہیا سائیڈ پلیٹ ڈائنگل کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر یہ لیس لگائی لیس کے اوپر سیم وہی چیز ٹرائنگل کیا گیا اور یہ دیکھیں اور اسی طرح ہی یہ سلیوز ہیں اس کے یہ سلیوز کے اندر میں نے ڈیزائنگ کے لیے یہ ایک ٹراؤزر کے ساتھ کا پیس لگایا پھر اس کے بعد فراک کے ساتھ کا پھر اس کے ساتھ ہی یہ میں نے لیس لگا دیا اور ادھر بھی دوسرے سلیوز پہ بھی ایسے ہیں اور اس کی جو یہ اور اس کی بیک پہ بھی میں نے سیم ویسے ہی یہ پلیٹ ڈالی ہے سائیڈ پلیٹ یہ ہے سینٹر میں کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر بھی یہ سائیڈ پلیٹ لیکن یہاں پہ میں نے وہ لیس بھی نہیں ہے اٹیچ کی اور نہ ہی میں نے ٹرائنگل بنائے صرف وہ میں نے فرینٹ کے لیے بنائے اب اس کے نیچے کی دیکھیں یہ ٹو کلرز میں تھا یہ دیکھیں ایک یہ کلرز آ رہا ہے اور ایک یہ کلرز آ رہا ہے اور نیچے اس کے یہ دیکھیں بوٹر سیم تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بہت سٹائلنگ فروگ جو ہے بہت ریڈی ہو گیا آل اوور اس کی آپ لوگ چیک کریں اور اس کا آپ اس طرح سے سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کے دیزائن تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر اس کا یہ یہ دیکھیں اس پہ بھی میں نے اس کے ٹراؤزر پہ بھی میں نے یہ دیکھیں یہ ٹریل لگائی یہ آپ اپنے چوہ اس کے مطابق لگا سکتے ہیں کہ کتنے لگانے میں نے یہ سیون سیون چیز لیا تھا کپڑا پھر اس کو نیچے سے یہ فولٹ بھی کیا اور اوپر سلائم میں بھی آیا تو یہ باقی تقریباً سکس انچ ہے پھر اس کے بعد میں نے جب یہ لگا لیں تو اس کے بعد میں نے یہ تھری تھری پلیٹس ڈال دیں اس کے سیم ویسا ہی دوسرے یہ پلیٹس ڈال دیں تو یہ بھی ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس جو تھا وہ تیار ہوتی ہے تو یہ سارے کی سارے جو ڈیزائن تھے یہ ہاں بچیوں کے لیے گھر پہ بارہ تیرہ سال کی بچیوں کے لیے گھر پہ بھی آپ ایسے ڈریس تیار کر سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں زیادہ جو ہوتی ہیں وہ ہینڈ میڈی ڈریس صحیح رہتے ہیں گرمی کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے ہلکے پھلکے سے جو ڈریس ہوتی ہیں وہ آپ گھر میں تیار کر سکتی ہیں ڈیزائن کر کے تو امید کرتی ہوں بھائیز آپ کو میری آج کی ویڈیو میرے آج کے تمام ڈریس آئیڈیاز تمام ڈریس ڈیزائن آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے تو پلیز میری ویڈیو کو اپنی فیملی میمبر کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ ایسے ڈیزائن تیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ میری ویڈیو سے اس طرح سے سکرین شوٹ لے کے تو آپ تیار بھی کر سکتی ہیں اگر کوئی آپ چاہتی ہیں کہ ڈیزائن میں خود تیار کر کے دکھاؤں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا دیا کریں میں آپ کو وہ انشاءاللہ ضرور تیار کر کے بکھایا کروں گی اور وہ میری ویڈیو آپ کے لئے بہت ہلپفل ثابت ہوگی تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ